موسیقی نئے منظر اُبھارے جا رہے ہیں مگر بڑھتے خسارے جا رہے ہیں کہ جن کی اس وطن کو ہے ضرورت بیرون ملک سارے جا رہے ہیں گروت گاری ہے بڑھتی جا رہی تب ہی تو آ رہے ہیں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا حل چال ہے جی بل بل ٹھیک جی واسے بھئی ذہین آدمی نے ہاتھی کیلے کھا رہے ہو تو کانچے جا کے کہہ رہے ہو چھلکے کھایا کر دند خراب ہو جنگے جو اس حب میں کہا کوئی نیکی دا کم کریا کر رہے ہو تو شوگر آلے بندے نو ایس کریم کھوات لندے جا کے تو لندے لندے کہنے پا جی آل پچینو دے کپڑے مل جانگے لہا 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 انصاف کے ام این اے تے چار صدا سے جناب ملک انبر تاج ہونکا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری میمان پاکستان کی نمبر اون نیشنل ٹیول ٹینس پلئر مہترمہ پرنی زمان خان بیلکم تو رشو جی بائی جان تشریف لائے ہیں جی کیا با محمد انور ہمارے ایکس ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کے ساتھ جو جلبہ فرما ہے وہ ہے ٹینس کی کھلاڑی جس کا میدان صرف ایک ٹیبل ہی ہوتا ہے کھلاڑی اس پہ کرکٹ اور ہاکی کی طرح گیندوں کے پیچھے دم پدم دوڑا نہیں کرتے فقط وہ اپنے دائیں ہاتھ کونی اور گٹنوں کے بل پر ہارتے یا جیت جاتے ہیں بے اکلاں تے چھاپے پہتے چلے کدھر جاونگے پیار محبت والے چھاپاں چلے کدھر جاونگے جیس دن سچ نیتر کے آن کھلوتا سامنے بندیاں دے جیس دن سچ نیتر کے آن کھلوتا سامنے بندیاں دے پیرے چھوٹی واوا بلے بلے کدھر جاونگے اسے دیکھ کے ٹھنڈی آہ بھر لی ہے جتنی بھی مصیبت تھی ہس کے جھر لی ہے مجھ سے ٹچ موبائل لے کر اس نے کیسر اپنے کزن سے منگنی کر لی ہے جی انور صاحب کیا حال ہیں جی الحمدللہ خیریت سے ہیں بسے کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ پہلی دفعہ میں میں نے بنا اور پہلی دفعہ میں یہ سب کچھ ہو گیا ملک کیلئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نہیں وہ تو کرنا پڑتا ہے لیکن جو اس بار دیکھنے کو مل رہا ہے وہ پہلے تو نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہیں بلکل اس طرح پہلے میں نے بلکل اپنی زندگی میں نہیں دیا جو آج کل ہو رہے نا اس ملک کے ساتھ جو کلوال کل رہی ہے میں نے پہلی دپا زندگی میں دیا اور یہ جسے کہتے ہیں وہ آئین کی بھی جو جو شکے نکل کے سامنے آئی ہیں اور جو جو اس کے ترجمے نکل رہے ہیں آگے سے وہ بھی پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی شکے ہوتی بھی اندر ہمارے ملک کیلئے ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک لیڈر جو اس طرح کا لیڈر صدی و بات پیدا ہوتا ہے اس لیڈر پہ اکسو تریالی سے فائیار کاٹنا اس لیڈر کے گھر پہ چاپا مارنا اس لیڈر کے گھر کو دیواروں کو گرانا اس کے دروازوں کو تھوڑنا اس کے چیزوں کو لینا یون کل میں اس کے گھر میں تھا تو میں نے جب یہ سنا بہت دکھوا ہے کہ اس کے گھر میں جو چینی وغیرہ پڑی تھی نا اس کو بھی ساتھ لے گئی تھے پولیس والے ان کو ادر چاہیے ہوگی سارا یہ بھی تو ضرورت اجاد کی ماں ہے تو کلی سے بھی مل جائے اگر ضرورت ہو تو منہ لے جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے عمران خان حکومت سے باہر ہو ہم حکومت سے باہر ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس ملک کا سوچنا چاہیے یہ جو گیت تیرہ جماعتیں اکٹی ہوئی ہے اگر یہ اس ملک کے لئے اکٹے ہوتے تو ہم مان لیتے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لئے اکٹے ہوئے ہیں اور جو اس ملک کے ساتھ تو لوگ ایک سال میں اس نے کیا پیڈی ایم حکومت نے یہ تیرہ جماعتوں نے ہماری ملک کے ساتھ تو یہ تو وہ ایک مزاق بنا ہوا ہے اس طرح تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ اس ملک نے تو ان کو عزت دی تھی اس ملک نے تو ان کو پارلیمان تک پہنچائے تھا اس ملک نے تو شناح دی تھی اس ملک کے ساتھ اس طرح کلوار نہیں ہونا چاہیے تو اس سے ثابت ہوا کہ چینی پتی کے بغیر تھانے نہیں چلتے خان صاحب کا کلین بھی لے گئے میں نے کہا یہ کوئی لیا کہ یہ انڈنے والا ہے مگر پیسے جن دنوں یہ کافی محول گرم تھا یہاں پہ زمان پاک تو آپ کا چکر لگا تھا اس وقت سترہ دن میں مسلسل ادھر تھا اس وقت سترہ دن سے مسلسل میں زمان پاک میں تھا دیگو پہ ان کی ڈیوٹی تھی دیگو پہ ان کی ڈیوٹی تھی دیگو کیلئے آپ آ سکتے ہیں شان کو سترہ دن میں مسلسل ادھر تھا اس کے بعد چار دن ہماری پھر شفٹ وائس ڈیوٹی لگی چار دن پہلے تھا میرا آج چوتھا دن ہے زمان پاک میں آپ کا چوتھا دن ہے زمان پاک میں اور ہمارے ساتھ بیٹی ہوئی ہے پرنیا زمان کیسی ہیں آپ یہ بھی زمان پاک سے ہے سارے زمان میں ہوتے وہ سارے زمان پاک سے نہیں ہوتے اس کے نام لوگوں کے ویسے بھی نام ہوتے ہیں پاکستان میں جی پرنیا کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنائے سے ٹیبل ٹیننس کھیل رہی ہیں آپ مجھے آلماسٹ نائی ایز نو سال جب میں نے سٹارٹ کی تھی پروفیشنللی مجھے آراؤنڈ فوری ایز باقی جب میں نائی ایز کی تھی اور یہ آپ کو شوق کیسے ہوا یہ مجھے شوق کیسے ہوا کہ میرا بھائی کھیلتا تھا اس کے ایڈمیشن سے کالج میں تو میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی تب شوق سے کھیلتی تھی اور اس کے بعد ویٹ ٹائم بھائی نے ایڈمیشن لیا بھائی پڑھائی میں ہو گیا اور میں سپورٹس میں آگیا اچھا بھائی ایڈمیشن لے کے خود سائیڈ پہ ہو گیا اور انہوں نے چھوڑ دی ٹیبل ٹیننس اور آپ نے آگے سے کنٹینو کر دی میں نے انٹرسکول لیول سے پھر نیشنل انٹرنیشنل تو دوزی پلے ویڈ یو ناؤ یس وہ مجھے ساتھ پریکٹس کرواتا ہے گھر پہ ورنہ میرے کوچ آتے ہیں ڈیلی وہ مجھے ٹو آرز ٹریننگ کراتے ہیں ورنہ بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں ہال جاتی ہوں باقی فٹنس ٹریننگ تو ساتھ ہوتی ہے میری اچھا اور یہ آپ نے کہا روز آپ دو گھنٹے کھیلتی ہیں دو گھنٹے میرے گھر پہ ہوتی ہے اچھا میں ہال جاتی ہوں پہ میری واپس آکے فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے گھر پہ تو most probably like 5 آرورز ڈیلی زبردست and now you are ranked the number one there in Pakistan in Pakistan yes ایک مرتبہ بول گم ہوگی تو انڈے کے ساتھ کھیلنے لگ گئی آپ ٹیبر ٹیننس کھیلی ایسا کبھی میں صرف فوٹبال کھیلتا ہوں کھیلتا ہی ٹیبر ٹیننس میں دیکھتا ہوں پرنیا کو بھی میں دیکھتا ہوں جب یہ پریکٹس کرتی ہیں جس آل میں میں جاتا ہوں بیڈمینڈن کے لیے یہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے تو ما شاہ اللہ اچھا انہوں نے بھی رکھا ہے اپنی فٹنس کا خیال آپ کے ساتھ میں بطاوں گا ان کو کہ دیکھو میں نے بزرگ کیا ہے جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ بچی نے کہا ہے تو کیا ہو گیا بچی صچی ہے تو صحیح کھیلتے ہیں بیڈمنٹل کھیلتے ہیں تُسنے بیڈمنٹل ہاں جی اور یہ پہنچ جاتے ہیں نیٹ تک بہت اچھا کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں بہت وہ ریگلر بھی ہیں اس سارے جو تھے بڑے ریکے لنڈے اندے پہ چہی تھے چھاگے ہلتا آہو یہ اگر میں بائیس کر کے نہیں جاندے سکول جاندے نے نا اچھا تو آپ نے ان کو کھیل سے دیکھا ہوئے کبھی آپ کو ایسے بیڈمنٹن کا بھی ہوئے پروگرام نہیں بیڈمنٹن کیونکہ میں نے سٹارٹ سے ٹیبرڈینٹ شارٹ کر دی تھی تو میں نے بیچ میں بیڈمنٹن ویسے شوق میں کھیل دی تھی بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس سے کیونکہ دیفرنٹ مسل ہوتے ہیں ہر سپورٹس کے تو اگر میں بیڈمنٹن کھیل ہوں تو میں اس طرف ہی جاتی تو میں نے ایک لائن چوز کی وہ تھی ٹیبرڈینٹ اور اس میں آگے پروفیشنل تو ہینڈ آئے کارڈنیشن تو آپ کی بڑی زبردست ہوگی ہونی بھی بہت ضروری ہے اس میں تو اجیلیٹی آپ کی ریفلیکسز بہت سیکنڈ پاسٹس کیم ہے اور ورڈ کی اور اس کے لیے تو ٹریننگ بھی اتنی زیادہ چاہیے ہوتی اور اسنی میں کرتی ہوں مگر پڑھیں مجھے بات بتائیں چلیں اس وقت تو آپ نے بھائی کو کھلانے کے لیے آپ نے کھیلنا شروع کر دی پھر اس کے بعد میں بھی انہیں ایک انیشنل انٹرس بھی ہوتا ہے when you get into a sports and if you like it slightly مگر اس کے بعد اس قسم کی persuasion رکھنا جس میں آپ کو اس قسم کی ریجیم فالو کرنی پڑے اپنی ورک آؤٹس کی اپنے ایوری ڈی پلینگ کی اس کے لیے تو بڑا ایک آپ کو distinct interest چاہیے تو یہ distinct interest آپ کی age کے اندر بڑا ایک کمال بات ہے کہ آپ کا develop ہو گیا table tennis میں میرے پہلے start میں جب grade 7 میں تھی تو میں نے پڑھائی میں ہی تھی میں تب تک میرے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی sports میں آؤں گی مگر پھر ہوئے time جب میں نے table tennis start کی تو مجھے اس میں interest ہونا start ہو گیا اور اس کی physical training اور جو بھی training ہے اس میں اور میں نے inter school matches کے انہیں start کی initial level پر اور اس میں میں نے 70 to 80 medals لے لیا تو میرے ابو نے دیکھا کہ اس میں talent ہے اور میں نے اس میں پڑھائی میں پڑھائی میں اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پھر میں نے جونیر نیشنل چیمپینشپ کھیلی اس میں مجھے 3 bronze میں لے اور بلکل نیکس ٹیر میں 14 years کی تھی جب میں نے انٹرنیشنل اپنا سیف چیمپینشپ کھیلی سفر لنکا میں اوڈر میں bronze medal لائی اور اس کے نیکس ٹیر میں چائنا گئی فورا منتھ's training اس کے بلکل نیکس ٹیر میں میرے پاکستان کو سیف گیمز میں ریپریزنٹ کیا تو یہ کتنے کو medal ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے پاس mashallah 85 to 90 85 to 90 85 to 90 medals ساتھ trophies اس کے لابا اور بھائی کے کوئی medal لائے ہیں ابھی تک بھائی نہیں بھائی نے وہ چھوڑ کے بھائی نے وہ کام ہی چھوڑ دیا نہیں اسے شکاری سے فوکس دیا اس لیے بھائی کے medal نہیں بھائی کی گھر شکارتیں ہی آتی ہیں شکارتیں آتی ہیں بھائی کی شکارتیں نہیں اچھا ہے نہیں وہ بڑے اچھے ان کے بھائی صدر آپ کو بھی کوئی رہا ہے کبھی سپورٹس کا شوق کرکٹ کا شوق بھائی اسے لیے زمان پارک آئے نہیں کیا کرتے تھے صرف کرکٹ کے اندر کیا بالنگ بیٹنگ کیا تھا بالنگ بھی کرتا تھا بیٹنگ اور ہمارے ایک پارلیمانی کرکٹ ٹیم بھی تھا جب ہم پہلے سال الیکٹ ہوئی نا پارلیمنٹ میں آکے تو ہم تقریباً ورل کپ جو ہو رہا تھا انگلینڈ میں تو اس ٹیم کا میں حصہ تھا پارلیمانی کرکٹ ٹیم کا اور وہ ورل کپ ہم نے جیتی تھی پاکستان میں پارلیمانی ورل کپ تھا پارلیمانی ورل کپ تھا اسٹریلیا کی ٹیم اس میں تھی نیوزیلینڈ کی تھی بنگلدیش کی تھی انگلینڈ کی تھی سب کو ہم نے ہروایا تھا ورل کپ جیت کے آیا تھی انہوں نے کہا نا سمی فینل میں اگر ہم سمی فینل ہار گئے تو ہم انہوں نے کہا دے کہ جس طرح ہٹنگ کرتے ان کا بندہ بھی وہی ہے بڑا زبردست پلیئر ہے بہت زبردست ہٹنگ کرتے بلکہ اس نے سمی پائنل اور فائنل پیلی اوپننگ تھی ہی جیت لی اس لیے آگے آگے ہوتے ہیں مکھان صاحب کے ساتھ اور آپ کون سے نمبر میں بیٹنگ کرتے تھے میں تو پیچھی تھا میں بالر تھا کتنا کو پیچھے تھے سیون پوزیشن میں بیٹنگ کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی مدر سیون پوزیشن پہ تھے آپ بیٹنگ کرنے آتے تھے اور بکٹے بکٹے بھی لیتے تھے بکٹے لیتا تھا اچھا سپن بولر تھے فاسٹ تو ایسی تھا میں میڈیم فاسٹ لیکن جو کوش تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ سپن بال کریا کر تو پھر وہاں پہ میں سپن بالر بن گیا اچھا اس کا یہ بھی ایک ایٹیس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو میڈیم سمجھ رہے ہو لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی جہاں نسل میں ہیں آپ سپن مگر آپ میڈیم فاسٹ کلوانا چاہ رہے ہیں سر زمان پارکنہ نے پلیس آل اٹا بھی اینجی سوٹیاں سی ہمارے گم میں کہرائی بہت ہے کہ ہم نے دیکھی مہنگائی بہت ہے خدارہ اور نگرزے اٹھانا کہ تم سے جو بھی بن پائی بہت ہے ہو تیری خیار میرے گھر کے چولے مشکت تو نے کروائی بہت ہے ہائے ہائے آہ سر آپ بھی کوئی آپ کرتے ہیں ایکسسائز یا صرف آسو گیس یا اٹھ لٹکیں بھائی ایٹی آئی میں جب آپ اس قسم کے حالات میں ہو تو ہر وقت ایک سرسائز ہوتے ہیں ایکسسائز 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 خان صاحب سے ڈیلی ملاقات ہوتی رات کو بھی ہو رہی تھی آج کٹھے گھڑتے اچھا سر اگر ایکشن کو خیصلہ نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے وہ دوبارہ آئیں گے کیا مطلب وہ پچارے پہلے سڑکوں میں آئیں گے ملکم بیک ٹو مذاکرات پرنیا یہ بتائیں اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ہے شوک ہوبی وغیرہ اگر آپ پڑھ بھی رہی ہیں تو پڑھائی اور یہ سپورٹس کے بعد پڑھائی اور سپورٹس کو ساتھ بیلنس کرنا ہی مشکل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ملتا تو فلم وغیرہ دیکھتی ہیں کبھی بہت پہلے بہت پہلے بجرنگی بھائی جانٹ ہے وہ بہت پہلے دیکھی تھی میں نے سینما میں جا کے اچھا ریسنٹلی ابھی کوئی بھی نہیں دیکھتی اور درامے دیکھتی ہیں آپ درامے کون ہے فیورٹ ایکٹر آپ کے کافی ہیں فیروز کان بھی اچھا ہے مکال، ظلفکار、 وہاج، علی دروز کان مکال اور وہاج اور ایکٹریس کون پسند ہیں ماہرا خان مائرہ خوان سارے پتھان ہیں ایمن خان سجل علی ایمن خان بھی ہیں اور سجل علی بھی ہیں روز خان، ایمن خان، سجل علی خان مائرہ خان، امران خان سب پسند ہیں امران خان بھی پسند ہے کونسی، یہ کونسی ایکٹر ہیں یہ ایکٹر نہیں ہے پولیٹیشن ہیں central ARE پولیٹیشن والے امران خان پسند ہیں اچھا تو ووٹ بنا ہو جیسے آپ کا میں نے ابھی تک ڈالا نہیں مگر اگر ڈالوں گی تو عمران خان کو ڈالوں گی ہوئے ہوئے اسی وجہ سے تو پیوڈیوم در رہی ہے نا ان کے ووٹ کے وجہ سے صرف میں نہیں اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہر کس نے ووٹ برامخان صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اگر ہم اوٹ کیلئے الیکشن کیلئے چلے گئے تو سارے اوٹ تو پیٹی آئی کو ڈال نہیں ہے ہوئے 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 میں بات پوچھا ہوں پرنیا سے ہوں امی سکتے ہیں یا ابو سکتے ہیں ہوتا نا کچھ ڈانٹ ابھی ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی ابھی آپ بچے ہو بلکل پہلے پڑتی تھی مگر ریسنٹلی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ٹریننگ میں بیزی ہوتی ہوں تو دونوں کے ساتھ مطلب کبھی بابا کے ساتھ ہال جاتی ہوں تو گھر آکے مام اکسا نہیں ڈانٹ ہیس نہیں پڑی مجھے اچھا تو آپ بیزی ہوتی ہیں تو آپ کو ڈانٹ ہی پڑتی تو انہوں آپس پہ ہی لڑتے رہتے ہیں نہیں نہیں اگر میں ٹریننگ سائی نہ کری ہوں کبھی میں سست پڑ گئی ہوں تو بابا مجھے پھر جگانے کے لیے بولتے ہیں کہ ٹریننگ کرو تو وہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں اس معاملے میں ابھی آپ کے بلکی ہمی سے لڑائی ہوئے تو انہوں نے کبھی برطن دوکے منایا ان کو نہیں پرنیا کا میننگ کیا ہے سلک آف ہیون جنت کی ریشم اور کوئی سوال آپ کا ہو نیا نام یونیک لگا میں نے اس لی پوچھا یونیک تو ہے یونیک ہے یہ نام میرے دو بڑے بھائیں ہیں اچھا تو پھر تو آپ بہت لادلی بھی ہوں گی بھائی ڈانٹے ہیں یا نہیں ڈانٹے ہیں ڈانٹے ہیں انہوں نے اوپر سے وہ تو گھر بہلے ہی نہیں چھوڑیں گے پھر ان کو تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں آپ میں فائدہ نہیں اٹھاتی پر میرا بھائی مجھے ٹریننگ کرواتا ہے تو ساتھ منع کے رکھنی پڑتی ہے مجھے اچھا یہ بھی ہے مجبوری کا نام شکریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرنا ہوتا ہے بالکل یہ آپ بھی کوئی اب کرتے ہیں ایکسسائز یا صرف آسوک ایس یا اٹھلاتھی ہیں ہی ایٹی آئی میں جب آپ اس قسم کے حالات میں ہو تو ہر وقت ایک سرسائز ہوتا ہے ایکسسائز ہوتا ہے جتی نہیں لاندے پتہ نہیں ارخان صاحب سے ڈیلی ملاقات ہوتی ہیں رات کو بھی ہوئی تھی اچھا سر اگر ایلیکشن کو خیصل ہوں نہیں ہوتا تو دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے دوبارہ آئیں گے کیا مطلب وہ چارے پہلے سڑکوں میں ہم تو پہلے دن سے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ریجیم چینج ہوا اس ریجیم چینج کے جو نقصانات ہیں وہ آپ بھی بکت رہے ہم سب بکت رہے یہ تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال میں جو ہمارا ملک میں سرمایہ تھا اس وقت بیس عرب ڈالر تھا اب وہ دوبارہ کہا پہ آگئے دو تین عرب پہ آگیا ہمارا ایک سپورٹ کہا سے کہا نیچے آگیا ہمارا ریمیٹنسز جو ملک میں آ رہے تھے ملک میں سرمایہ ختم ملک میں عیشت خمد چھ پرسنٹ ہمارا جی ڈی پی گروت تھا وہ بھی مائنس میں چلا گیا ہر چیز ایسی ہو گئی کہ کھریش کر گئی غلاقانونیت ایک طرف جتنے بھی پی ٹی آئی ورکرس ہیں اس کی پکر دکڑ اس کو گرفتار کرنا ہمارا لیڈر جو اس طرح کا لیڈر تو صدی و بات پہ قوم کو ملتا ہے اور اس کے خلاف ایک سو تریالی صفائی آر کاٹنا اس کے گھر پہ حملہ کرنا اس کو چار گولیا مارنا اس پہ قاتلانہ حملہ کرنا تو اس ملک میں کیا ہے جو یہ پیڈیم حکومت اپنی ذاتی مفاد کیلئے تیرہ جماعتیں کرتے ہوئی ہے قومی مفاد کیلئے بلکل نہیں قومی مفاد کیلئے ہوتے تو قوم کے سامنے ہوتے سب کچھ قوم کے ساتھ جو کلوار ہو رہے تو ہم سب دیکھ رہے ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہے ہم سب دیکھ رہے پاکستانی قوم اب ہم نے پیسلا کرنا کہ پاکستان کے ساتھ کڑا ہونا ہے یا ان لوٹیروں اور ان کرفٹ لوگوں کے ساتھ کڑا ہونا ہے یہ جو ذاتی مفاد کیلئے ہم نے پاکستان کے ساتھ کڑا ہونا ہے یہ عمران خان کے ساتھ کڑا نہیں ہونا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کڑا ہونا ہے کھڑکوں پر رہنے سے اور گرفتارین دینے سے فائدہ بھی ہوتا ہے مکان کا قراءہ بچ جاتا ہے تو بہت سے پہنیہ سے پوچھنا چلا سوال کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کھیلتی ہیں ٹیبل ٹینس تو گورنمنٹ آپ کیا تعاون کرتی ہے آپ کے ساتھ یا کوئی پرابلم یا مسئلہ کوئی تو آپ بتا سکتی ہیں گورنمنٹ سپورٹ بہت کم ہے سپورٹس کے ساتھ تو اوورال بہت کم رہی ہے گورنمنٹ کا انٹرسٹ زیادہ تر لگتا ہے جسے آپس میں پولیٹیشنز کے آپس میں رائیویلری چل رہی ہے اور سپورٹس اس میں دب جاتا ہے ہمیشہ اور اسپیشلی ٹیبل ٹینس کیونکہ ٹیبل ٹینس کا لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور صرف کرکٹ پہ سارا رجحان ہوتا ہے تو پہلے ہاکی بھی تھا بڑھا ہاکی میں بھی کم ہو گیا ہے اور ٹیبل ٹینس تو بالکل ہی نہیں ہے سارا پرائیویٹلی ہم لوگ خود کرتے ہیں تو سارے ایکسپنڈیچرز جو ہوتے ہیں اس کے رہنا کھانا پینا تو انفرچنیٹلی اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یا ہمارا دھیان کرکٹ پہ ہوتا ہے یا کرکٹر پہ ہوتا ہے یا کہ اگر کوئی ورلڈ چیمپئن بڑھ جانا یا اس کی بہت اچھی کوئی پرفارمنس آجائے اس کے بعد لوگ اس کو جانتے ہیں یا اس کو وہاں تک پہنچانے تک کے لیے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوتی ہے وہ خود ہوتی ہے بلکل بھئی الیکشن ہون کوئی پتہ لگے بھئی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھوری کو زندگی چلے گی بھئی توڑی میربانی ہے توڑے پروگرام چا سیاہ صدان اندھے نے کوئی سانو فائنل ڈیٹ لے دیو بھئی کی گال مکے گی توڑی بڑی میربانی ہے ہمارے پاس تو جو آتے وہ خود فائنل ڈیٹ کے انتظار میں ہیں آنور تاج مائل صاحب آنور تاج صاحب سار میرے کلاس فیلو نے نہ کرے سار پشاوری یونیورسٹی جس دکٹھے پڑے ہیں نہ سار کنے پیپر مائن انوائن کر کے ویسے میرے اور اس کی عمر میں تو کبھی پرک ہے اتنا تو ذرد پھڑی بان پھڑی بان پھڑی بان ٹو ڈر ڈیٹ چھوڑں ایک حفوڑھا ہوئے ہوئے یاری مان نبی انہوں میں شاپنگ تے لے کے گیاں ٹھیک ہے کپڑے نو ہاتھ لے کپڑے نے کرنٹ مارے کیوں مہنگائیے نہیں سر بھائی ساری مہینہ دی کمائی دس دن اج مو گئیے ہائی اگوڑ بھی دن کی کریے ہائی ہائی ہالے صرف جتیاں لے کے دیتیاں نے کپڑے تے لے لے بھی نہیں پر جائی تاڑی ناراض ہو گئیے کیوں میں نو اپنے گھر لہ دے میں ہی تیرے نا جانا اچھا اوہ کپڑے ہاتھے جڑے پیسے لگنے نے نا اوہ اس تو چار گنا پیسے انہوں نے مناؤنو تے بھی لگنے نے جی سار حقیر میں حساق ڈار صاحب نے فون کی تا ٹھیک ہے میں کہے سر مہنگائی قدوں ختم ہوئے گی ہاں کہ اندر نے منگل آلے دن اگو مہینہ دے سال داس سے نہیں رہے اچھا اوہ میں کہہ اللہ دے بندے کو ٹیم پیریڈ تے دے ہو بھئی گھر دے انہوں کس رم پکا کریے بھی دو دن ٹھہر جاؤ چار دن ٹھہر جاؤ بھئی مہینہ دی تنخواہ دا سنگ نجھ ختم ہو گئی ہے نوکری بندہ کی کرے نالے آج کلویٹ ہے بندہ تے نظام ہے نہیں کی کریے بھئی آرگلے تے زمان پا رکھ دے کو لنگنہ پہن دا ہے اوہ توں میں وردی پائی ہن دیئے ہاں جگتاں کر دے نے سارے کارکن اچھا بھئی کتے جائے یہ تقیر کریے سر حالات ایڈے خراب ہو گئے نے بھئی الیکشن ہون کوئی پتہ لگے بھئی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھئی تو زندگی چلے گی بھئی توڑی میر بانی ہے توڑے پروگرام چسیہ صدیان اندھے نے کوئی سانو فائنل ڈیٹ لے دیو بھئی کی گل مکے گی توڑی بڑی میر بانی ہے ہمارے پاس تو جو آتے وہ خود فائنل ڈیٹ کے انتظار میں ہیں اوہ ماشاللہ انور تاج مائل صاحب انور تاج صاحب سار میرے کلاس فیلو نے نہ کریں سار پشاوری یونیورسٹی جیسی کٹھے پڑے ہیں نہ سار کنے پیپر مائن انویں کر کے ویسے میری آر آرائیس کے عمر میں تو کافی پرخے اتنا تو زرز یہ نا سار کے دس سال دا فرق ہے دس سال میرے تو وہ دینے تھے دو بار ہی فیل ہوئے تو برا برابر ہی ہونے سی ماشاللہ ایلال بھی ایسی کٹھے ہیں کیتی جی ہاں جی اور ماشاللہ میرے تو چھے نمبر زیادہ لائے نے ایسا لے ماشاللہ پی ٹی آئی دی ویچ عمران خان صاحب دن آل آئیں کر کے کھلوٹے ہون دی یہ گلدی میں خوشی ہون دی کہ دار خوف تے نیڑے ہونی لنگیا سار انہیں وٹے وجہنے انہیں ڈنڈے وجہنے لیکن نہیں گبر آئے اگر کسی نے پریشان کی تا نا جی صرف پرویز خٹک صاحب وہ کیوں گرفتاری ہوئی ہے نا جی انہوں دی جیلج پایا ہے ایدرو مدروازہ بند کرنا سلا خانج نکل کے پیر بار کھلے کہ انہیں دو گھنچیں تو بات جا کے صلح ہوئیے انہوں نے میں کہا فیلال تو سی گھر چلے جاؤں اسی ذرا حوالات انہوں جالی ہے لوہا لیے کہ انہوں نے دو گھنچیں تو بات جا کے اللہ نے انہوں بچھا لیا جی کیوں کیوں کیسے اے ہی وردی پا کے جانج لٹن چلا گیا دو تین دفعہ بغیر وردی تو گیا نہیں لٹن دیندے اچھا نا چھو اوہ ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہے جیسی آئی نہیں ایسے لیے پاکستان دا نام پوری دنیا دویج میری بیٹی نے روشن کیتا بیجنگ دویج جدو کیمپ لگا ہے کون نال سی کون نال سی ساہرے میں ہی جانا کیونکہ میں اپنی بیٹی دی سیکیورٹی کرنے سے آپ چینہ بھی چلے گئے ہیں سروتے چھنگ پانگ چھونگ پانگ پھنگ کے نگانے سے وہ میں نو ہی کہنا پہندہ ہے اچھا ہاں کیونکہ بھی ریش دا بندوبست کرنا ہے فوڈ چیک کرنا اے ساری ذمہ داری دس ایس دا نرگولی تو دا چاکھوس آف دیئر ہینگ 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 ایک تصویر دے دیں کیونکہ میں نے ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے خان صاحب سے ان کو بتانا ہوتا ہے میم کہنا ہی ابھی بہن سیلسی تینکیو یہ سوشل میڈیا پہ میں لگاتا ہوں نا جی پھر بہت مجھے کمنٹس آتے ہیں بڑے کمنٹس آن دینے یاد جی سر یار ہر بندہ میں نے پوچھ دیا تو ہے کون ہے یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک قصہ سیلسی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز ہیں پیزان زہور فہد خواجہ اور حسیب خواجہ تو کس کے ساتھ ہے سیلسی فہد خواجہ کس کو دے رہی ہے سمائل حسیب خواجہ اور کس کے آگے ہے فلور پیزان زہور چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ را بیٹ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں جھوڑیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑنا ہے آپشنز ہیں آپ کے پاس مراد سعید اور جناب فہد چودری فہد چودری کو چاند پہ چھوڑ دیا فہد چودری کو چاند پہ چھوڑ دیا ویلکم بیک جی عوام کا سوال اسلام علیکم سر میرا نام موسیٰ خان ہے میرا سوال سر آپ سے ہے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہاو کونفیڈنٹ آر یو کہ اپ کمینگ الیکشنز میں آپ کی حکومت بن جائی گے رام سے میں ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ حکومت ہماری ہی بنی گی اور اسی وجہ سے تو الیکشن سے وہ باگ رہے اور ٹو ترڈ میجاریٹی سے انشاءاللہ آئے گی پاکستانی قوم اب اس میں شہور آ گیا جی جی سوال میرا نام ہے محمد فضان سر میرا سوال ہے آپ سے جو آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے خان صاحب کو فولو کرتے ہوئے کی ہے کہ اپنا سٹائل ہے ویسے ہماری جو پشتون کلچر میں ہے نا ہمارا یہ ہی ڈریس ہے جو اس میں ویسٹ کوٹ اور اس کے ساتھ جو گریب وائٹ اور یہ جو آپ نے یہ والا کیا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ویسے ہمارا میں بیسیکلی ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں ہوتو چھر سدہ سے لیکن میرا ٹرائبل ٹرائبل ایریا میں لوگ زیادہ تر وائٹ کپڑے پہن ٹھیک اسی وجہ سے جی سوال کوئی اور اسلام علیکم میرا نام نوان منیر ہے اور میرا قویشن میس پرنیا سے ہے کہ ایسا سپورٹس مومن جب آپ کھیلتی ہیں تو کوئی ایسا مومنٹ ہوا ہو جو آپ کے لیے باب میں فنی ہو ایسا چھوانے ہوا نہیں ہے پر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کہ کبھی کچھ پریکٹیس میں آپ ہار جاؤ تو آپ کی ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے وہاں پر تو وہ ٹائم جب آپ ہارتے ہو تو پھر لوگ باتیں بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انفرچنیٹی پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہارتے ہو تو لوگ جب باتیں بناتے ہیں تو تھوڑا ایمبیرسنگ یا کہہ لیں کہ ایمبیرسنگ نہیں کہتے اس کو برٹ کفی ڈی موٹیویٹنگ فیل ہوتا ہے برٹ ویڈ ٹائم کوپ اپ ہو جاتا ہے باتیں بناتے ہیں مطلب جھگتیں کرتے ہیں نہیں جھگتیں نہیں بناتے باتیں بناتے ہیں وہ نیگٹیو فارم میں ہوتا ہے تو کیونکہ مگر ہم لوگ اس کو دل پہ نہیں لیتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو خیر ہے اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میچ وغیرہ ہارتی ہیں تو کیا اس کے بعد کیا کھانا مانا صحیح کھاری ہوتی ہیں اس رات نہیں بس نہیں کھانا آتی ہیں نہیں کبھی کبھی اس نے ہارنے کبھی ہوتا ہے کہ اس میں لیگ میچز ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک میچ ہارو تو آپ پھر بھی نمبر ون آسکتے ہیں آپ باقی سارے میچز جی جاؤ تو لیگ میچز ہوتے ہیں برد ایسا اچھ اس طرح کا کبھی سین ہوا نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا سیگمنٹ ہے ٹوئنی ٹوئنٹی کا جس پہ میں سوال پوچھوں گا اور ساتھ آپشنز دوں گا آپ نے انہی سوالوں میں سے اپنے جواب ڈھونڈنے ہیں کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا نہیں یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو کون پہلے کھیلنا چاہے گا آپ میں سے انور صاحب سے سٹارٹ کریں انور بھائی آپ سے کر رہے ہیں سٹارٹ سر یہ بتائیں انور بھائی کس کی تقریر کو بار بار سنیں گے کس کی تقریر کو آپ ایک بار سن لیں گے اور کس کی تقریر آئے گی تو آپ فیلحال اپنا ٹی وی میوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل جاوید صاحب ٹھیک ہے ایک ہو گئے فیاضر حسن چوہان صاحب دو ہو گئے اور تیسرے ہیں مراد راس تو کس کی تقریر کو بار بار سنیں گے فیصل جاوید فیصل جاوید کی تقریر بار بار کس کی تقریر کو ایک بار سنیں گے چوہان صاحب کی اور کس کی تقریر کے اوپر آپ میوٹ کر رہے ہیں مراد راس مراد راس ٹھیک ہے آپ کے فون یا گھڑی کے اندر مارننگ علام ہوتا ہوگا جو صبح جاگنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مارننگ علام کے طور پر ایک آواز آپ کے فون کے اندر ریکارڈ کر کے فیڈ کر دی جائے گی اب جب روز صبح وہ علام بجے گا تو وہ آواز آپ کو آگر سننے کو ملے گی کس کی آواز سننا چاہتے ہیں آپ روز جاگنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو صاحب اور میاں آواز شریف صاحب میرے خیال میں اگر ان دونوں کا آواز بھی آ جائے نا تو نین تو خود بخود چلی جائے گی کس کے ہوگی وہ آواز بلاول بھٹو صاحب کی آواز سننے لیتے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں جھوڑیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پہ چھوڑنا ہے ابھی آپشنز ہیں آپ کے پاس مراد سعید اور جناب فواد چودری فواد چودری کو چاند پہ چھوڑ دیا ہے یہ بتائیں ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ہنہ پرویز بٹ پر دو ساشی قوان کو لے گا پر دو ساشی قوان ہوں گی وہ کیوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرا آپ نے کسی اور کو دینی ہے کس کو دینے ہو دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب پرویز خٹک اور جناب چودری پرویز لائی پرویز خٹک پرویز خٹک صاحب کو دے دی ہے جی پڑنیا ایک بیوگرفی آپ نے پڑنی ہے کس کی بیوگرفی پڑنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری اور جناب شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف صاحب ہوں گے وہ چاند پہ جاری ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہی چھوڑیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑنا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیروز خان اور وہاج علی فیروز خان کو چھوڑ دوں گی پیزان ظہور، فہد خواجہ اور حسیب خواجہ تو کس کے ساتھ ہے سیلفی؟ فہد خواجہ کس کو دے رہی ہے سمائل؟ حسیب خواجہ اور کس کے آگے ہے فلور؟ پیزان ظہور پیزان ظہور کا فلور آ چکا ہے یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک آپ نے کسی اور کو دے نہیں ہے کس کو دے رہی ہے دوسری لائف جیکٹ آپ؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس ہور فواد اور ہائی کا حسن ہو ہو یہ کامپلیکیٹڈ ہے بھر آئی گیس اور اور فواد لے گئی ہیں لائف جیکٹ زبردہ سر تینکیو سو مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو بہت بہت شکریہ پہنی بیسٹ آف لکھ تو یو از ویل